گلوکاری کے میدان میں عزت شہرت اور دولت کمانے کے بعد شو بیس کی دنیا کی چکا چون چھوڑ کر تبلیگی ہو جانے والے جنید جمشید کی زندگی تضادات سے عبارت تھی اور وہ عمر پر یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ وہ ایک دیندار بننا چاہتے ہیں یا کہ دنیا دار جنید جمشید سات دسمبر سن دوہزار سولہ کے روز صوبہ خیبر پختونخواہ کے علاقے حویلیاں کے قریب پی آئی اے کا ایک مسافر تیارہ گرنے کے نتیجے میں اپنی تیسری بیوی سمیت جہان فانی کو رخصت ہو گئے تھے نرم آواز اور ملائم لہجے والے جنید جمشید کی تمام زندگی ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ کی جانب سفر سے عبارت رہی جنید کی زندگی کا اختتام ایک دنیا دار موڈر مذہبی شخصیت کے طور پر ہوا جو ملانہ تاریخ جمیل کے پیروکار تھے اور تبلیگی جماعت سے وابستہ تھے جنید جمشید خود بتاتے ہیں کہ میں فائٹر پائلٹ بننا چاہتا تھا نہیں بن سکا ڈاکٹر بننا چاہتا تھا نہیں بن سکا ڈاکٹر بننا چاہتا تھا نہیں بن سکا گلوکار نہیں بننا چاہتا تھا لیکن بن گیا جنید گلوکار بنے اور ایسے گلوکار بنے کے سن 2003 میں بی بی سی کے ایک سروے کے مطابق ان کا ملی نغمہ دل دل پاکستان دنیا کا تیسرا مقبول ترین گیت قرار پائے لیکن جنید گلوکاری کے پڑاو پر بھی نہیں رکے اس میدان میں شہرت عزت اور دولت کمانے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر اپنے اسم بدل دی اور شعبیز کی چکا چونٹ چھوڑ کر مذہب کی دنیا کی طرف نکل گئے ان کی سماوی فطرتیں انہیں وہاں بھی چکنے نہیں دیا اور وہ واپس آگئے انہوں نے ایک فلم میں کام کرنے کے لیے داڑھی بھی ترچوا دی البتہ ان کی واپسی مختصر ثابت ہوئی اور ایک بار پھر دین کی جانب لٹ گئے اس دوران انہوں نے جے ڈاٹ کے نام سے ملبوسات کا کاروبار بھی شروع کر دیا جو آج پاکستان کے نوائے اترین فیشن برینڈز میں سے ایک ہے سن 1987 میں پاکستان ٹیلویئن پر ایک گانہ سنائی دیا چار لڑکے کھولی جیپ میں بیٹھ کر ایک سبزہ دار میں آتے ہیں اور گانہ شروع کر دیتے ہیں انہی کے درمیان سب شرٹ اور سفید پتلون میں ملبوس ایک دبلہ پتہ نوجوان بھی ہے جس کی آواز دھیمی اور ملائم ہے لیکن اس کے باوجود آواز شائری موسیقی اور ان سب سے بڑھ کر کچھ ایسا جوش و جذبہ ہے کہ ساری چیزیں مل کر ایسی کمیسٹری پیدا کرتی ہیں کہ یہ گانہ ملک کے ہر دل میں دھڑکنے لگتا ہے آج دل دل پاکستان کو ملک کا دوسرا قومی ترانہ سمجھا جاتا ہے اس کی مقبولیت کا مو بولتا ثبوت یہ ہے کہ بولی وڈ نے دل دل ہندوستان کے روپ میں مکھی پر مکھی مارنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے جنید امشید گلوکاری کی طرف مصروبہ بندی سے نہیں آئی تھی انہوں نے ایک انٹروی میں بتایا کہ انہوں نے گلوکاری اپنے بھائی ہمائیوں کی وجہ سے شروع کی جنید امشید کے بقول میں میں گٹار بچاتا تھا وہ گانہ گاتا تھا جب وہ نہیں ہوتا تھا تو میں اس کے گانوں کی ریکارڈنگ مسلسل سنا کرتا تھا اور ساتھ ساتھ گاتا بھی رہتا تھا اسی طرح میں بھی گانے لگا حالانکہ اس کی آواز مجھ سے کہیں اچھی ہے اسی زمانے میں اسی تفاقیہ گلوکار پر موسیقار روحیل حیات کی نظر پڑ گئے جنہوں نے جنید کو اپنے ساتھ گانے کی دعوت دی بقول ان کے مجھے شروع میں ہی بے حد تخلیقی گروہ مل گیا جس میں سلمان احمد روحیل حیات شہزاد نوست حسین اور رزوان الحق شاہ مل گئے میں ان سب کو اپنا گروہ مانتا ہوں اس گروہ کی صحبت میں جنید جمچید کی وہ تربیت ہوئی جس نے نامور موسیقار سوہیل رعانہ کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ میں نے اپنے پروفیشنل زندگی میں تم جیسا فینومنہ نہیں دیکھا ان نوجوانوں کے قائم کردہ میزک بینڈ کو بڑی آسانی سے پاکستان کا مقبول ترین میزک بینڈ کہا جا سکتا ہے لیکن جنید کی فطرت میں قرار نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ تمام تک عصد کے باوجود مجھے اندر سے کمی کا احساس ستاتا رہتا ان کی ایک امی تبلیغی جماعت کے مولانا تاریخ جمیل کے ہاتھوں پوری گئی اور جنید سب کو چھوڑ کر دین اسلام کی آفاقی تعلیمات کی جانب مائد ہو گئی اب جو جنید سامنے آیا تو سب انہیں دیکھ کر چونگ گئے چہرے پر کلین شیف کی بجائے سیاہ داری تھی تن پر جینز اور شٹ کی بجائے کرتا اور ہاتھوں میں گھٹار کی بجائے تصویح اور موں پر رومانوی گیتوں کی بیدائے حمد و نات ان کے گروہ شویب منصور نے انہیں واپس لانے کی بڑی کوشش کی اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے لیکن جنید کا دل اب گلائمر کی دنیا سے بھر چکا تھا اس بات نے شویب کو اس قدر سیخ پا کیا کہ انہوں نے اسی موضوع کو اپنی پہلی فلم خدا کے لیے میں بھی چھیڑا جنید کی تمام توجہ و تبلیغ کی طرف مفضول ہو چکی تھی وہ تقریباً کل وقتی مبلغ بن گئے اور عام دنیا کے علاوہ تیلویجن پروگرامز میں بھی دین کی دعوت دینے لگتے لیکن چونکہ ان کی بنیادی دینی تربیت نہیں تھی اس لیے بعض اوقات ان سے غلطی بھی ہو جاتی تھی سن 2014 میں حالات اس نحج پر پہنچے کہ ایک پروگرام میں واز کرتے ہوئے انہوں نے کچھ ایسے گستاخانہ کلمات ادا کر دیئے کہ ان کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ دج کر دیا گیا جنید نے معافی تو مانگی لیکن ملک میں مذہبی جذبات ان کے خلاف اس قدر بھڑک چکے تھے کہ انہیں کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے باہر جانا پڑا جب جنید واپس آئے تب بھی لوگوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا چنانچہ سن 2015 میں ایک ایسی ویڈیو سامنے آئے جس میں چند لوگوں کو اسلامباد کے ائرپورٹ پر ان پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا ملک کے لیبرال حلقوں کو جنید جمشید کے عورتوں کے بارے میں تصورات پر اعتراض تھا بلکہ بعض لوگ انہیں عورت مخالف بھی کہتے تھے حالانکہ منہوم نے خود تین شادیاں بھی کر رکھی ایک نیجی ٹی وی کو دیئے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میری تمام پاکستانی مردوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو ڈرائیوینگ نہ سکھائے میں نے بھی اپنی بیوی کو گاڑی چلانا نہیں سکھائی باہرحال یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے اپنی تینوں بیویوں میں سے اس کو گاڑی چلانا نہیں سکھائی کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جنید امچید کی ساری جنگ کی تضادات سے عبارت تھی اور وہ عمر بھر یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ وہ دیندار بننا چاہتے ہیں یا کہ دنیا دار یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا